اخوت کالج میں آج ایک پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا ہے جس میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمائن شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے آج کی اس تقریب میں ان تمام معزز شہریوں کو یہ بتایا جائے گا کہ اخوت کالج میں کن تعلق علموں کو کس بنیاد پر داخلہ دیا جاتا ہے اور اس اخوت کالج اور یونیورسٹی کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے آئیے آپ میرے ساتھ چکیں اخوت کالج کے مرکزی دروازے پر کالج کے گارڈ نے ہمیں سلوڈ کیا مرکزی دروازے سے داخل ہوئے تو اخوت کالج کے ہونہار ذہین طالب علموں نے ہمارا استقبال کیا ان طالب علموں نے سب سے پہلے ہمیں اپنا اپنا تعرف کرایا ان طالب علموں نے بتایا کہ کالج میں زیر تعلیم طالب علموں کا تعلق چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور فاتہ سے ہے ان میں سے ایک طالب علم نے ہمیں اخوت کالج کیمپس کا تعرف کرانا شروع کیا اور کالج میں داہلے کی شرائط سے بھی اگاہ کیا سارا ہم اپنے کیمپس ٹور کا اگاز اس مونومنٹ سے کرتے ہیں اگر اس مونومنٹ کو دیکھیں تو اس کے اوپر گلوب ہے جس کو ہم کائنات سے تشبیح دیتے ہیں اور اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے جن میں اللہ تعالیٰ الکریم ہے المجیب ہے الحکیم ہے الشہید ہے ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب نے اس دور میں اس موڈل کی طرف اشارہ کیا جو آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی سرزمین پر مہاجرین اور انسار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کر کے ایک معاشرہ تشکیل دیا اسی سے ہماری ایک ویژن بنی آئیے سر اس سے آگے ہم دوسری پلیٹ پہ چلیں تو اس پہ ہمارے پاس کالج کی اناغوریشن ڈیٹ ہے یعنی کہ جب اس کالج کا افتتاح کیا گیا چودہ اگست دو ہزار اٹھارہ کو اس کالج کا افتتاح کیا گیا افتتاح کے موقع پہ ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب میمبرز بورڈ آف ڈیریکٹرز اور فرینڈز آف اخوت شامل تھے اس سے آگے تیسرا رکھ جو ہے اس پہ سر ہمارے ویلیوز ہیں یعنی کہ اخوت کے پلرز ہیں جن میں سب سے پہلے سر ہمارے پاس ایمان ہے ایمان کا مطلب ہے یقین اللہ تعالیٰ پر یقین اس کے رسولوں پر یقین اس کی کتابوں پر یقین اگر اس کو دوسرے انداز سے دیکھے تو ایمان یہ ہوگا کہ اپنے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا اپنے اندر یقین پیدا کرنا یہ ہمارا ایک بلوک ہے جو زیر تعمیر ہے یہ ہمارا بوائز ہوسٹل ہے اور جو بچہ یہاں اپلائی کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 35,000 عامدنی ہونی شاہیئے والدین کی 35,000 سے زیادہ نہ ہو آئی سی ایس کے لیے 80% اور ایف اے کے لیے 75% مارک کنے کا ہے یہ سب کچھ ہو تو پھر آپ داہر کے لیے پھر ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی پاس ہونا لازمی ہوتا ہے اور بعد میں انٹرویو ہوتا ہے اور سٹوڈنٹ کو جانچا جاتا ہے یہ کیا کر سکتا ہے اور بعد میں اس کو بتایا بہت شکریہ اخوت کالج کی مرکزی امارت کے قریب پہنچے تو ایک دوسرے ہونہار طالب علم نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں کالج کے مختلف شعبے متعرف کروائے سر آئیے سر میں آپ کو اخوت کالج کا سور کا متعلقاتی دورہ کرواؤں گا جہاں سر آپ داخل ہوئے ہیں یہ ہمارا مونومنٹ ہے سر یہ والا یہ مونومنٹ ہے آپ کو ویسٹ کروایا گا وہاں پر اس کے آئے سر یہ ہمارا لون ہے لون نمبر 3 سر یہاں پر بیٹھے ہوئے فلیگ لوننگ یہ سب وہاں پر ہوتا ہے اس کے علاوہ سر یہ ہمارا جہاں پر ہم جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہمارا میس ایڈیا ہے اور یہاں پر سب سے پہلے ناشتہ ہوتا ہے ساڑھے ساتھ آجاتے ہیں ساتھ پہنتیس پر ناشتہ شروع ہو جاتا ہے جن سٹوڈنٹس کی سرونگ ڈیوٹی ہوتی ہے وہ دس منٹ پہلے آجاتے ہیں سر جب یہاں پر سٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کے لئے سیٹیں اللہوٹیڈ ہیں نہیں کیا مطلب یہاں پر جو تالابیلم ناشتہ کرنے آتے ہیں ان کو جو ناشتہ سرو کرنے والے ہیں وہ بھی تالابیلم آپ بتا رہے ہیں بلکل سر وہ بھی تالابیلم ہی ہوتے ہیں اور ہعت سٹوڈنٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور جب آرٹ سٹوڈنٹس ڈیوٹی کر لیتے ہیں اس کے بعد دن اگلے سٹوڈنٹس باری آ جاتے ہیں سiau باری بار سٹوڈنٹس کی سروڈ کرتے ہیں کھاناں اور وہ ہمی سٹوڈنٹس میں سے ہوتے ہیں ملاتم نہیں ہے بلکل سر ہمیں سٹوڈنٹ سرو کرتے ہیں اکی سر اب میں آپ کو دکھاؤں گا جو ہمارے اس ہوسٹل کی میں بات کر رہا تھا یہ ہمارا ہوسٹل ہے اس ہوسٹل میں سر یہ چونکہ پورے پاکستان سے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ بچے بھی اس ہی لیے حاصل دکھتے ہیں یہ بیٹ پنجاب یہ سن اے کے پی کے اور یہ بلکستان مطلب ایک کمرے میں چاروں صوبوں کے تالبیلہ مبکتے ہیں بلکل سر ایک کمرہ جو ہے وہ پورا پورا پاکستان ہے بلکل سر ایک کمرے کے چار بیڈ میں چاروں صوبائی جو تعلق رکھنے والے تالبیل میں وہ یہاں رکھتے ہیں بلکل سر میں نے اب تکھایا ہے یہ ہمارا ہوسٹل کا جو مارڈل روم ہے وہ دکھایا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمارے جو کلاس رومز ہیں ہماری جو جانپرہ بیکٹر سٹڈی کرتے ہیں وہ کلاس رومز کس رس کے ہوں گے تو میں آپ کو کلاس رومز دکھاتا ہوں ہمارے پاس یہاں پر چھے فلوڑز ہیں چھے فلوڑز میں سے جس فلوڑ پر ہم کھڑے ہیں اسے فلوڑی بلوگ کہتے ہیں اس کے اوپر ایکڈیمک فلوڑ ہے یہیسے ہم اپنٹو سکای اریا کہتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سر سوڈنس کے لئے بیڈ مینٹن کھیلنے کے لئے جگہ بنا دیگی ہے کالیج کے تعرف کا محلہ مکمل ہوا تو ہم کالیج کے سر سبز و شداب گرونڈ کی طرف چل پرے جہاں پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا تھا اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجر ساکب تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس تقریب میں سینئر صحافی عدیب دانشور اسادزہ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے اس موقع پر ڈاکٹر امجر ساکب نے بتایا کہ بلا سوت کرزوں کی سکین کی کامیابی کے بعد انہوں نے بغیر فیز کے تعلیمی ادارہ بنانے کا خواب دیکھا جس کی تعبیر میں سب پاکستانیوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا پچاس اکر پر مشتمل اخوت کالج لہور اور قصور کے سنگم میں گزرنے والی بی آر بی نہر پر واقع ہے اخوت کالج قصور میں تین سو سے زائد طالب علم زیور تعلیم سے عراستہ ہو رہے ہیں ڈاکٹر امجر ساکب نے کہا کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے چودہ زبانے بولنے والے پاکستان کے ہونہار بچوں کو یہاں مفت تعلیم، مفت کتب، مفت رہائش اور مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے ڈاکٹر امجر ساکب نے کہا کہ انہوں نے کالج کی تعمیر کے لیے پچاس کرو روپے کی رقم ایک ہزار پیا فی اینڈ کے حساب سے درد دل رکھنے والے عام افراد کو فروت کر کے پوری کی اور اب یہ کالج جلد یونیورسٹری کا درجہ اختیار کر جائے گا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو پاکستان بننا ہے ابھی جو مقاصد ہمارے سامنے تھے پاکستان کو بناتے ہوئے سیاسی انصاف، سماجی انصاف، معاشی انصاف وہ جب تک ہر شخص کو نہیں ملے گا اس وقت تک پاکستان نہیں بنے گا پاکستان اس دن بنے گا جب ہر شخص کہے کہ میرے بچے کو تعلیم مل رہی ہے مجھے حقوق مل رہے ہیں مجھے انصاف مل رہے ہیں اور میرا مستقبل روشن ہے تو یہ خواب ہمارا سب کا ہے ہم بھی اس کا حصہ ہیں امین حفیظ بھی اس کا حصہ ہے تو الحمدللہ ہم نے مواقعات مدینہ سے انسپائر ہوتے ہوئے اخوت کے نام سے ادارہ بنایا بیس پرس گزر گئے اور اب چالیس لاکھ کرزے دے دیئے تیس لاکھ گھرانوں کو ہم نے یہ احساس دیا کہ وہ اکیلے نہیں ہیں پھر اخوت کالج ہے جس میں سینکڑوں بچے پڑھ رہے ہیں کوئی فیس نہیں ہے کوئی کھانے پینے کا اخراجات نہیں ہے یعنی ہم ان کو مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ کل کو فیس اپنی ادا کریں گے جب پڑھ جائیں گے اپنی فیس نہیں ادا کریں گے بلکہ وہ اخوت جیسے نئے ادارے بنائیں گے پھر کلوز بینک کے نام سے ہم نے پچیس لاکھ کرانوں کو کپڑوں کو فراہمی کا عمل شروع کیا الحمدللہ خاج آسرا پروگرام آپ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے لوگوں کی ہم مدد کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی نحمت ہے جو بھی مواقعات کا نام لے گا اور جو بھی سود کے بغیر کام کرنا شروع کرے گا وہ کامیابی سے ضرور ہم کنار ہوگا یہ میری بڑی بڑی انکساری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو الحمدللہ یہ سارا کچھ ہوا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس کاروان میں شریک ہو گئے یہ تحریک بن گئی اور یہ ہم غیر سیاسی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں ہمارا جو ہے نا مرکز مرکز حیات کہ لیں یا سرکشمہ رہنمائی کہ لیں وہ مواقعات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور خواب پھر سے نہ دوراؤں گا کہ یہی ہے کہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جس میں ہر شخص کو عزت اور عبرو سے زندہ رہنے کا موقع بل سکتا ہے اخوت کالج کی تعارفی تقریب میں شریک زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے کالج کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں ایسے مزید ادارے قائم کرنے چاہیے تاکہ کوئی پاکستانی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہ سکے یہ آپ سمجھیں میں اس کو سمجھتے ہیں ایک نیا علی گڑھ ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے ملک بھر سے ٹیلنٹڈ نوجوان سیلیکٹ ہوتے ہیں یہاں ان کو مفت تعلیم فرام کی جاتی ہے رہیشی سہولیات فرام کی جاتی ہے اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں کردار ادا کریں گے اور پاکستان کی تعمیر میں اور جب اس قابل ہوں گے کہ کما سکیں تو پھر یہ اپنا کرز لٹائیں گے اور ایسے ادارے قائم کریں گے ان اداروں کا ساتھ دیں گے اور اس جذبے کو عام کریں گے اگر نیت ہو اور صلاحیت ہو اور ایڈمنسیشن کی صلاحیت ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس میں ہو تو اس طرح کے موجز رونما ہو جاتے ہیں یہ موجزہ ہے آج سے دس سال پہلے اگر کوئی بات کرتا کہ یہ اس طرح کی یہ ایک کالج بنے گا اس طرح سے اور یہ آئیڈیا کہ آپ ایک کینٹ کے ساتھ پانچ لاکھ کینٹیں جو ہیں اس میں شامل کر کے پوری قوم کو اس میں شامل کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت حسین خواب کی تعبیر ہے لیکن ابھی یہ شاید اس کا آغاز ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آغاز ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے چیزوں کے رخ کا تو مجھے یہاں کے بہت خوشی ہوئی ہے آج سے آپ اس بارے میں کوئی شاعری کی زبان میں کچھ ایسا بتائیں کرو جو بات کرنی ہے ڈو اٹ ناؤ صرف سیاستدان نہیں سیاست سوسائٹی کی تعمیر کرتے معاشرے کی یہ لوگ کرتے ہیں جو اس کو بنیادوں سے اٹھاتے ہیں اسی کی کوک سے اب انہوں نے یونیورسٹی قائم کی ہے جہاں آلہ درجہ کی مفت تعلیم دی جائے گی اور ان سٹوڈنٹ کے اندر جیسا کہ آج ڈالٹر صاحب نے ہمیں بتایا یہ جذبہ پیدا کیا جائے گا اس شعور پیدا کیا جائے گا جب وہ زندگی میں کوئی مقام حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنے طور پر کسی نہ کسی طالب علم کو تعلیم دلوائیں ایک سے زیادہ طالب علموں کو تعلیم دلوائیں اور اس طرح یہ جذبہ خیر جو ہے وہ پھیلتا جائے یہ ایک ہماری طرف سے وہ فرض کفائیہ ادا کر لے یہ کام ہم سب کے کرنے والا تھا جسے ڈاکٹر عمجد ساکر تھا بدا کر رہے ہیں اس لیے وہ پوری قوم کی جانب سے تحسین کے مستحق ہیں انہوں نے کوئی سیاست میں کبھی دلچسپی نہیں لی کسی تنازے بھی نہیں پڑے وہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پوری قوم کی خدمت کر رہے ہیں اخلاص اور میند اور پاور آف ون کا ایک عظیم سفر ہے جو جس سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیدہور یہ دکھائیں آپ یہ یہ دیدہور جو ہے یہ چمن میں پیدا ہوئا ہے تو میں نے تو ڈاکٹر صاحب کا جو سفر کا پہلا قدم ہے یا ابتدائی قدم ہے وہ دیکھیں کہ ایک دس مرلے کے گھر میں جو ٹاؤنشپ میں تھا وہاں پر دو تین چٹائیاں پڑی ہی تھیں وہاں سے یہ کار خیر شروع ہوا تھا لیکن اس کی جو فلوسفی تھی وہ اتنی عظیم اور اتنی روحانی اور اس میں اسلام اس طرح رچہ بسا تھا کہ اس کی برکات اور سمرات یہ نکلنے ہی نکلنے تھے اور یہ نکلیں ہیں خواج انیورسٹی ڈاکٹر مجھے ساکیت صاحب کا ایک ایسا خواب آج ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا اور اب یہ اس کی تعبیر ہے اور یہ ایسی ایک درس کا ہے جہاں پورے پاکستان سے ہر صوبے سے تعلق رکھنے والا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے اور بڑے اچھی تعلیم اور ان کو بڑا فول کانفیڈنس ہو یہاں دیا جا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہی جو بچے ہیں یہ کل انشاءاللہ ایک پاکستان کے لیے ایک روشن مستقبل ثابت ہوں گے اخوت کالج میں زیر تعلیم طالب علموں کا مرال بہت بلند کہتے ہیں کہ ان کے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اس عظیم و شان درسگاہ سے علم حاصل کرتے وہ اپنا تعرف کرانے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے دکھائی بھی دیئے کہ شکریہ اخوت شکریہ پاکستان میرا نام قاسمہان ہے میرا تعلق کے پی کے زلہ بونیر سے ہے میں پسٹر پری میڈیکل کا طالب علم ہوں میرا اببو ایک مزدور ہے شکریہ خود شکریہ پاکستان میرا نام وزیر کاشی پہدری ہے میں اخوت کالج کسون میں پسٹر پری انجنئرنگ کا طالب علم ہوں میرا تعلق سر سوس و شاداب بولند بالا پہاڑوں اور مترنم جرنوں کے سرزمین گلگت بلتستان کے زلہ شگر سے ہے مجھے اس بات پر فغر ہے کہ میں اس کاروان کا ایک حصہ ہوں شکریہ خود شکریہ پاکستان میرا تعلق ازاد جمع کشمیر کے زلہ حویلی سے ہے میں اخوت کالج کسور میں کلاس سیکنڈیو پری میڈیکل کا طالب علم ہوں ایم سٹیڈین اخوت کالج کسور ان کلاس فرسٹ یر ایم پرام گلگت بلتستان سیہ چن میرا نام مدسر علی ہے میرا تعلق پنجاب کے شہر کسور سے ہے چونکہ یہ یونیورسٹی پنجاب میں واقع ہے تو میں اس کاروان کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ان ساتھیوں کا مذبان بھی ہوں شکریہ خود شکریہ پاکستان میرا نام محمد اشرف ہے میرا تعلق پلچستان کے شہر لورلائی سے ہے میں اخوت کالج کسور میں سیکنڈیو ایسیس کا طالب علم ہوں میرا خواب ہے کہ میں سوفٹر انجنر بلکر ملک و قوم کی خدمت کر سکو شکریہ خود شکریہ پاکستان میرا نام عمر گل ہے میں فاتح سے تعلق رکھتا ہوں میں یہاں اخوت کالج میں سالے دوم پر انجنیرنگ کا طالب علم ہوں میرا بھی خواب ہے میرا خواب ہے کہ میں ایک اچھا انجنیر بن کے ملک و قوم کی خدمت کروں شکریہ خود شکریہ پاکستان میرا نام خورم سجاد ہے میرا تعلق جنڈ پنجاب کے ظلہ راجنپور سے ہے میں اخوت کالل کسور میں سیکنڈ یر پری میڈیکل کا طالب علم ہوں میرا ابو ایک مزدور ہے شکریہ خود شکریہ پاکستان تقریب کے ہتام پر مہمانوں کی بار بی کیوں سے توازے کی گئی اور ہر مہمان کو اخوت کالج کا سوینئر بھی پیش کیا گیا آج ہم نے آپ کو اخوت کالج یونیورسٹی کا متعلقاتی دورہ کرایا اور یہ بتایا کہ یہاں پر ایسے طالب علموں کو داہلہ دیا جاتا ہے جن کے آرٹس میں کم از کم سیونٹی فائی پرسنٹ نمبر ہوں سائنس میں کم از کم ایٹی فائی پرسنٹ نمبر ہوں اور ان کے والدین کی آمدنی کسی صورت بھی پینتیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو ان طالب علموں کو یہاں مفت علیم مفت کتب مفت رہائش اور مفت جو سہولتیں ہیں بنیادی وہ یہاں پر دی جاتی ہیں یہی وہ طالب علم ہیں جو پاکستان کا روشن مستقبل ہیں یہی اس اخوت یونیورسٹی سے نکلتے والے چمکتے ستارے پاکستان میں روشنی کریں گے کیمرامین حسیب امین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا امین حفیظ شکریہ خوت شکریہ پاکستان شکریہ خوت شکریہ پاکستان